اچانک سے لائف میں چینج آیا اور چینج ایسے آیا کہ ہمارے گھر ایک خادم آدھتے خداون کے ان کا نام پاسٹر مختار تھا تو ان کو خداون بدروحوں میں کافی استعمال کرتا تھا ان کو نکالنے میں ڈیلیورنس میں ان کی باتوں کو سن کر میں کافی انٹرسٹڈ ہو گیا کہ یہ کیا ہوتا ہے سپر نیچرل تو اچانک سے ایک دن کیا ہوا جو میں سولا تھا کہ رول قدس آیا اور رول قدس نے میرے دل کو ٹچ کیا اور ایک دم سے سپر نیچرلی طور پر میرے دل کے اندر خداون کے سو کے لیے محبت جاگر ہو گئی اور میں کچھ دیر کے لیے سترہ سال سے پہلے میں نے جسم میں زندگی گزاری تھی اور میں نے بہت سارے گناہ کیے تھے تو میں ان کو بھول گیا اور میں اچانک سے کلام پڑھنا شروع ہو گیا اور گیت گانا شروع ہو گیا اور دعا کرنا شروع ہو گیا تو ایک وقت اور اس حد تک میں خداون کے ساتھ محبت ہو گئی اشکی انتہا ہو گئی میں نے بھلا خداون جب محبت تجھ سے ہے تو پھر تو کہاں پر ہے کیا آپ سن رہے ہیں میں نے کہا خداون جب میری محبت تیرے ساتھ ہے تو پھر تو کہاں پر ہے میں صرف تجھ سے دعا کرتا ہوں اور میں خادموں کو دیکھتا ہوں کہ وہ تیرے کلام سناتے ہیں مجھے جس کے بارے میں سناتے ہیں وہ کہاں پر ہے تو میں ایک تم سے میرے اندر یہ زنزلیں آنا شروع ہو گئی کہ خداون تو کہاں پر ہے تو کیا ہوا کہ کاشی بھائی آپ نے دیکھا ہوگا وہ یہاں پر موجود ہیں وہ مجھے میرے روحانی اسٹارٹ ڈاکٹر سلطان صدار بھٹی کے چرچ لے گئے ہیلنگ میٹنگ کے لئے کیونکہ اس وقت میں بیمار تھا تو جب میں ہیلنگ میٹنگ میں کھڑا ہوا وہاں پر پریئر کر رہا تھا اور ہماری وہاں پر ورشپر میڈم ہے میڈم سیر وہ گیت گا رہی تھی یسو تیرے بن اور کو سجدہ نہ کریں گے تو میرے آنسوں نکل رہے تھے اور میں بہت بیمار تھا اور میں نے اس وقت خداون سے کہا خداون مجھے شفا ملے چاہے نہ ملے خداون مجھے تو چاہیے حاللویہ تو جب میں کہہ رہا تھا خداون مجھے تو چاہیے اور مجھے شفا ملتی ہے نہیں ملتی خداون مجھے تو چاہیے تو جب میں ایسے رو رہا تھا اور پاسٹر لابن کہہ رہا تھا خداون تو کہا ہے مجھے تو چاہیے آپ جانتے ہیں خداون کہاں پہ تھا خداون میرے فیس کے سامنے کھڑا ہوا اور مجھے معلوم نہیں تھا اور جب یہ سب ہو رہا تھا تو میرے ٹیچر نے دیکھا کہ خدا بلکل میرے سامنے کھڑا ہوئے اور وہ میرے اوپر نبوت کرنا شروع ہو گئے کہ شارون کی زندگی کو خدا چینج کرنا ہے کیونکہ میں پروسیس میں تھا اور میں خدا سے سائن بھی مانگ رہا تھا کہ خداون مجھے کوئی سائن دے کہ تُو میرے صاحب ہے جب خداون سامنے کھڑا ہوئا تھا اس نے اچانک سے ہاتھ بڑھا کر میرے چہرے کے اوپر رکھے جب اس نے میرے چہرے کے اوپر ہاتھ رکھے خداون نے جیسے اس نے میرے چہرے پر ہاتھ رکھے تو میرے اندر اس کی قوت جانا شروع ہو گئے کیا جانا شروع ہو گئی اور جب قوت جانا شروع ہو گئی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں میں نے فیل کیا میری روح میں اس سے نکل رہی ہے اور میں نے فیل کیا میرے پیسے قوت نکلتی جاتی ہے نکلتی جاتی ہے اور میں اندر اس روح نکل رہی ہے اور ایک وقت آیا کہ وہ قوت اتنی بڑھ گئے اور خداون کی جو کجھے حضوری نے ٹچ کیا کیونکہ خداون بالکل سامنے کھڑا تھا اس کے ہاتھ میرے چہرے پر تھے اور میں فیل کر رہا تھا خداون کی انوائنٹنگ میرے اندر آرین میں پورا جھول رہا تھا اور ایک وقت آیا کہ خداون کی پاور نے مجھے ہٹ کیا اور میں اس کے قدموں گر گیا اور پھر اس کے بعد میری زندگی کبھی چینج ویسی کی ویسی نہیں گیا ہالالویہ اس کے بعد میری لائف ہبیشہ چینج ہو فور ایور فور ایور سو اب آتے ہیں ہم خداون کے کلام کی طرف سو آج کا جو کلام کا عنوان ہے ٹاپک ہے وہ ہے فیر آف دا لورڈ خداون یسو کا خوف کیا ہے فیر آف دا خداون کا خوف ہم بہت دفعہ سن چکے ہیں کہ خداون کا خوف کیا ہے ڈیفرنٹ لوگوں نے اس کا ذکر کہ میں بھی تھوڑی اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں سو یہ میسیج مجھے ایسے ملا کہ میں اوپر اپنے دعا کمرہ ہے وہاں پہ دعا میں ٹھہرا ہوا تھا اور جب میں ٹھہرا ہوا تھا میں میں کتنے گھنٹے سے دعا کر رہا تھا اور میں پرستش کر رہا تھا جو میں پرستش کر رہا تھا تو اس وقت خداون کے میسیج میرے دار ڈاؤنلوڈ کرنا شروع ہو گیا تو جب میں ڈاؤنلوڈ کرنا شروع ہو گیا تو میں بہت تھوڑا سا میں نے sorry to see that میں نے بہیوانی کی کرنے کی کوشش کی میں نے کہ چھوڑا میں باہر نکل جاتا ہوں اور چلا جاتا ہوں مگر رول قدس نے مجھے مضمت کی اور مجھے بولا کہ اگر تو باہر چلا جائے گا تو خداون جو تیرے اندر یہ ڈاؤنلوڈ کر رہے یہ مس ہو جائے گا ابھی جا کر لیک تو میں نے اس کی ڈانٹ کو ریسیف کی اور توبہ کی اور میں نے لکھنا شروع کیا خداون کا خوف کیا ہے سو آئے ہم سیکھتے ہیں سب سے پہلے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خروج تیرہ باپ اور اس کی سترہ سے اٹھارہ ہیں جس کے سب بھی میرے وہ کلام پڑھنے میں ہماری نمائی کے ہوئے ہیں خروج تیرہ باپ اور اس کی سترہ سے اٹھارہ ہیں آئی سیونٹی ٹو ایٹین خلوم کے کلام میں یوں رقم ہے اور جب فراہن نے ان لوگوں کو جانے کے اجازت دے دی تو خدا ان کو فلسطیوں کے ملک کے راستہ سے نہیں لے گیا اگرچہ ادھر سے نزدیک پڑھتا کیونکہ خدا نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ لڑائی بڑائی دیکھ کر پچھتانے لگیں اور مصر کو لوٹ جائیں بلکہ خدا ان کو چکر کھلا کر بحر قرزم کے بیابان کے راستہ سے لے گیا اور بنی اسرائیل ملک کے مصر سے مسلحہ نکلے تھے خدا کے پاک کلام کھلے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی ملک کرتا ہے آمین پھر ازالور صاحب دیکھتے ہیں یہاں پر کہ خداون اسرائیل کو شارٹ کٹ سے لے کے جانے کے بجائے جو کہ ملک کے کنان جانا تھا کہاں سے لے کے جا رہا ہے لانگ کٹ سے کہاں سے لے کے جا رہا ہے لانگ کٹ سے تو وہ شارٹ کٹ سے لے کے جانے کے بجائے خداون کہاں سے لے کے جانے کے بجائے لانگ کٹ سے سو روح پر اس نے مجھے یہ بات ظاہر کی اور مجھے بتایا کہ اسرائیل کو بیابان سے لے کے جانے کا مقصد اور لانگ کٹ سے لے کے جانے کا مقصد صرف ایک ہی تھا خداون کی عزت سکھانا کیا تھا خداون کی عزت سکھانا اور خداون کی عزت کو ہی ہم خداون کا خوف کہتے ہیں یہ صرف سپرفیشل ایک ڈیفنیشن ہے مگر اس کا بہت ڈیپ مطلب ہے آگے اندین میں بتاؤں گا سو ایک سادہ لفظوں میں خداون کی خوف کا مطلب ہے کہ خداون کی کیا کرنا عزت کرنا سو خداون نے جو اسرائیل کو لانگ کٹ سے لے کے جانے کا مقصد یہ تھا شارٹ کٹ سے نہیں آگے آگے سمندر آ رہا ہے اور اگر آپ لوجکلی سوچو تو یہ بہت عجیب بات ہے کہ آپ چھوٹے راستے سے نہیں لے کے جانے آپ جلدی پہنچ سکتے ہیں آپ لمبے راستے سے لے کے جانے اور وہ بھی ایسے راستے میں جس کے آگے سمندر آ رہا ہے ایمپاسبل سو خداون کا جو وجوہات تھی لے کے جانے کی لانگ روڈ سے وہ یہ تھی کہ وہ ان کو آنر سکھا سکے اور کیسے آنر سکھا سکے یاد رکھیں کہ جب بھی آپ پریئر کرتے ہیں اور جب بھی آپ خداون سے کچھ مانگتے ہیں ہم سب پریئر کرتے ہیں خداون کہا کہ گرگڑا رہے ہیں خداون ہمارے لئے یہ معجزہ کر دے یا وہ دے دے ہم سب کی زندگی میں دکھ اور تکلیف ہیں اگر آپ کہتے ہیں خداون اتنی دیر خداون اتنی دیر ہو گئی ہیں ہم ویٹ کر کر کے تھک گئے ہیں دراصل خداون آنر چیک کر رہا ہوتا ہے آپ اس کی عزت کتنے کرتے ہیں پتہ کیوں کیونکہ جب خداون شارٹ کٹ کے بجائے آپ کو لانگ کٹ سے لے کے جاتا ہے خداون کی فطرت ہے وہ لمبا کرتا ہے یعنی جب آپ ویٹ کر دے ہیں تب آپ کی اصل حقیقت خداون کے سامنے آ جاتی ہے دراصل خداون تو پہلے سے جانتا ہے آپ کی جو اصل حقیقت ہے آپ کے سامنے آ جاتی ہے اسرائیل چار سو سال سے اگر پیدائش میں پڑھیں آپ ابراہم کو خداون نے پہلے ہی بتا دیا تھا ایسا ہوگا چار سو سال سے کس کی غلامی میں تھے مصر کی غلامی میں تھے اور مصر میں یحوہ کی پرستش نہیں ہوتی تھی وہاں پہ بھتوں کی پرستش ہوتی تھی from 400 years اسرائیل کے اندر وہ بھت مکس ہوئے تھے تو اسرائیل مصر سے تو نکل آئی مگر مصر اسرائیل سے نہیں نکلا تو جب وہ چار سو سال کا جو یہ عرصہ تھا ان کے اندر مصر انہوں نے وہ فکس ہو گیا تھا تو جب وہ اسرائیل سے نکلے اور وہ بیابان سے گزر رہے تھے تو وہاں پر ان کا جو اندر کا مصر تھا وہ مصر سے تو نکل آئے مگر جو ان کے اندر کا مصر تھا وہ باہر آیا اور وہ باہر کیسا آیا انہوں نے خداون کو ٹرسٹ نہیں کیا وہ خداون پر بڑھ بڑھانا شروع ہو گئے اور وہاں پر ان کی آنر چیک ہوئی میں یہ ایسی باتیں کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداون نے وزیلویلی طور پر میرے کو یہ پوائنٹ آؤٹ کیا اور خداون نے بتایا کہ شارون جب میں مصر میں تھا میں مصر میں اترا ان کو بچانے کے لیے میں سیویر کی حیثت سے تھا اور سیویر کا مطلب کیا ہے بچانے والا ڈیلیورر کی حیثت سے سیویر کی حیثت سے اترا مگر جب میں ان کو مصر سے نکال کر بیابانے میں لے آیا تھا تب میں سیویر نہیں تھا میں وہاں پر سیویر جب تھا مصر میں تھا جب میں مصر سے نکالا ہے میں تب بھی سیویر تھا مگر تب میری جو نمائیہ جو شخصیت تھی میری ریل کریکٹرسٹک تھی وہ کنگ کی تھی اور کنگ ڈیمانڈز آنر جب خداون مصر میں گیا ہے وہاں پہ وہ بچانے والے کی حیثت سے گیا ہے اور وہاں پر خداون نے اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ بھی اسرائیل مصر سے شکایت کری ہے مصر جس دن گت ہوا ہے تب سے ہمارے پہ اور مشکلیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ گار آئے نے سیکٹرہ ان کا اور زیادہ ان پہ جلتشدد کرنا شروع ہو گئے تھے وہاں پہ بڑھ بڑھ آ رہے ہیں مگر آپ نے کبھی پڑھا ہے کہ وہاں پہ خداون نے ان کو سزا دی ہو نہیں جب تک وہ مصر کے اندر تھے اسرائیلیوں کو کبھی بھی خداون نے نقصان نہیں کنچھائے نہ ٹچ کیا نہ سزا دی کیوں؟ کیونکہ اس وقت وہ سیویر کی ایسکیس ان کو بچا رہا تھا مگر جب خداون کی وہ اس وقت ڈس آنر کر رہے تھے مگر جب وہ مصر سے نکال کر بیابان کے اندر لے آیا اس وقت وہ صرف سیویر نہیں تھا اس وقت وہ ان کا خداون خدا تھا اور جب وہ خداون خدا بادشاہ تھا تو تب وہ ڈیمانڈ کرتا ہے اپنی آنر کہ میری عزت کا ہے مجھے خداون خداون کہتے ہیں مگر دل تمہارے مجھ سے دور ہے تو اس وقت ان کے مصر اندر سے باہر آیا اس وقت کیا ہوا کہ اس وقت خداون کب تک سہتا خداون سہتا گیا خداون کہتا کہ میں نے ان کو بچانے والے کے دل سے کس کے سیویر سارٹ بچانے والے کے دل سے ان کو برداشت کرتا گیا کہ اب گناہ چھوڑ دیں گے مگر جب وہ پیالہ لبریز ہوا تو میں نے ایک بادشاہ کے مائنسن کی عدالت کی میں نے سیویر کے دل سے ان کو بچاتا گیا ان کو معاف کرتا گیا کہ اب درست ہو جائیں گے اب ٹرسٹ کرنا سیکھیں گے اور بلیں گے خداون ہمیں دے مگر جب وہ نہیں باز آئے تو پھر میں سیویر نہیں صرف میں بادشاہ بھی ہوں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں اور میں نے بادشاہ کے مائنسن سے عدالت کی اور ان کی جسٹس کی اور ان کو بہت ساروں کو مرنا پڑا کیا آپ سمجھ رہے ہیں جب خداون ان کو مرسر کے اندر لے کر آتے تو سارا پرپس کیا ہے کس چیز کا ہے کیا سکھانا ہے کیا سکھانا ہے سمجھ رہے ساتھ دیں کیا کرنا کیا سکھانا سو جس جب ہم پریئر سٹارٹ کرتے ہیں خداون ہماری پریئر کو دیر سے آنسر کرتے ہیں خداون ہمیں عزت سکھا رہا ہوتے ہیں ٹرسٹ می کس طرح جب آپ دیر تا خداون کو ٹرسٹ کرتے رہتے ہو آپ اس کی عزت کرتے ہو جب آپ مسلسل ریجیک کر دیتے ہو کیونکہ میں نے جادو پیروں فقیروں بابوں کے پاس نہیں جانا میں خداون کو لوں گا اور میں صرف خداون کے پاس ٹرر ہوں گا مر جاؤں گا مگر خداون کے پاس ٹرر ہوں گا وہ نئی میں شفاہ دے گا میں مر جاؤں گا مگر خداون تیرے علاوہ میں نے کسی کے پاس لی جانا حالیلویہ تو جب آپ ایسا ایٹیٹیوٹ رکھتے ہیں تو آپ خداون کی کیا کر رہے ہیں عزت کرنے ہیں میں ڈیڑھ سال سے خداون سے دعا کر رہا تھا کسی خداون کی ویزیٹیشن کے لئے میں اپنی گواہی آپ کے ساتھ کرتا ہوں سو میں ڈیلی صبح کو اٹھ کے دعا کرتا تھا صبح تین بجے کہ خداون مجھے ویزیٹ کر مجھ سے ملنے ہاں مجھے ملنے ہاں مگر دوہزار سترہ میں سٹارٹ کی دوہزار اٹھارہ بیت کیا اور دوہزار سترہ میں اتنی کوئی خاص نہیں کی دوہزار اٹھارہ سے میں سٹارٹ ہوا تھا جب میں بی ایسن کرنا سٹارٹ ہوں سو جب دوہزار انیس آیا اس کا تئیس اپریل ٹو تھاؤزن نائنٹی میں صبح ساڑھے چار بجے پاسٹر لاون پریئر کر رہا ہوں اور جب میں پریئر کر رہا ہوں اور میں پریئر تقریبا ون پائنٹ فائف یئر سے میں پریئر ہی کر رہا ہوں اور میں خداون پر ویٹ کر رہا ہوں میں پیچھا نہیں چھوڑا خداون میں صرف تجھے ہی لوں گا مجھے کتنا ہی ویٹ کرنا پڑے اور میں پریئر کر کے میں خموشی کی دعا میں چلا گیا میں نے اپنی آنکھیں بن کے میں کوئی دعا نہیں کروں گا میں صرف تیرے انتظار کروں گا اور جب میں خداون کا انتظار کر رہا ہوں تو جو ہی ساڑھے چار ہوتے ہیں ایک دم سے بہر میری باڈی پریلائز ہو جاتی ہے جیسی میری باڈی پریلائز ہو جاتی ہے تو میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں میں گٹنوں کے البل ہوا میری باڈی کیوں پریلائز ہو گئے اور جب میں یہ محسوس کرتا ہوں میری باڈی پریلائز ہو گی ہے میں اپنے ہوش پہ نہیں باڈی نہیں لا پا رہا ایک دم سے بجلی کے جھٹکے میرے اندر جانا شروع ہو جاتے ہیں اور میں تیری سے ہیلتا ہوں اور میں رون قدس سے پوچھنا شروع کرتا ہوں اور رون قدس یہ میرے ساتھ کیا اعر問題 μیری باڈی وہی پر پریلائز نہیں رہی خداون نے اس کو گریفت میں اپنی لے لیے مگر میری روح ہلتی ہے اور خداون کی سوا کے میرے پاس کھڑا ہوگی بڑھ میں نے اسے سیٹسفائن ہی نہیں ہوا میں نے بولا خداون کلام کہتا ہے دو سے تین موہ کی گوائی سچی ہے میں نے اپنے سپیرچول ٹیچر اور بھی اپنے فرینڈز ان کے ساتھ پریئر کی اور خداون نے رول قدس کی ذریعے سے ان پہ بھی یہ آیاں کی ہے سب سے بڑھ کر میں جو سپیرچول ٹیچر ہے ڈاکٹر سلطان آپ واقف ہوں گے ان سے دونوں نے میرے ساتھ میرے لیے پریئر کی میں نے ان سے پوچھا سا ہے میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے آپ خداون سے پوچھیں سو جب انہوں نے دعا کی سو خداون نے ان کو بتایا کہ میں شاہرون سے ملنے کے لیے آیا تھا سو میں یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں آپ کو بتا سکوں میں کتنا روحانی ہوں میں آپ کو یہ بتانے کا یہ مقصد ہے سب سے پہلے خداون کا فضل بہت بڑھا ہے جب آپ خداون کے لیے ٹھہرے رہتے ہو پھر وہ آپ کو جواب دینے کے لیے آ جاتا ہے مگر اگر آپ چاہ کے کسی اور کے پاس سالے جاتے ہو پھر آپ کو جیزس کے بجائے میجک مل جاتے ہیں تو مجھے بتائیں کیا جیزس کو سبسٹیوٹ اس کو ریپلیس کر سکتا ہے میجک کبھی بھی نہیں جیزس کے نیبر بی سبسٹیوٹیٹ فرم بائی پیتا میجک سو یہ ٹیسٹ جو ہے آنر ٹیسٹ خداون نے ہر کسی کے ساتھ لیا ہے ہم صرف تین دیکھیں گے اس کے بعد ہم کلوز کریں گے سبس تین پرسنیلٹی سب سے پہلے باپ ابراہام کے ساتھ خداون نے جو آنر ٹیسٹ لیا یہ ہماری سب کی لائف میں آنر ٹیسٹ آتا ہے کہ آپ خداون کو آنر کرو گے کہ نہیں آل رائیٹ تو خداون نے جو ابراہام کو وہ کیا چیز دی تھی جو ابراہام کو سب سے زیادہ عزیز تھی اس کا نام کیا تھا اس ہا اور انگلیش میں آئیزیک آئیزیک سو خداون نے آئیزیک دیا تھا اور خداون نے ابراہام کو بہت برکت دے رکھی تھی تو ایک دن آپ سب سٹوری جانتے ہیں خداون نے کس کی ڈیمانڈ کر لی بیٹے کی آئیزیک کی سو بین جوہور ڈیمانڈڈ آئیزیک سو خداون نے بولا میں چیک تو کرتا ہوں ابھی آپ کو بدا چل جائے گا جب میں اندین بولوں گا کہ ابراہام میری عزت کرے گا کہ نہیں سو جب اس کو بدا چلا خداون ازہاق کو چاہتا ہے میرا وہ بیٹا جسے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں ابراہام نے بولا میں یہ سچ ہے کہ میں ازہاق سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں مگر یہ بھی سچ ہے کہ میں ازہاق سے بھی زیادہ خداون خدا سے محبت کرنی اور وہ ازہاق کو لے کر پہاڑی پہ گیا اور اس کو آپ جانتے ہیں قربان کرنے لگا اس کے بعد کیا ہوا فرشتہ آیا اور فرشتہ نے کہا اپنا ہاتھ روک دے کیونکہ میں جان گیا کہ تو خدا سے کیا ہے نہیں ڈرتا ہے تو خداون سے کیا کرتا ہے ڈرتا ہے سو اس سے ہم آنر خداون کی یہ سیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنی چیزیں خداون کے لیے قربان کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ خداون کی آنر کر دیتے ہیں اس وقت آپ اپنا پریشیس ٹائم سیکریفائز کر کے ہمارے مہمان بلوچستان سے آئے ہیں اب ان کے لئے زور دار تعلیہ بجائیں اور بھی غوث سارے آئے ہیں مگر جو آنر ہے وہ قربانی کے بغیر کی نہیں جاتی ابراہم نے اپنا بیس دیا تاکہ خداون کو آنر کر سکے اور جب خداون کو اس نے چوز کیا تو یہ خداون کی آنر تھی پھر جو برکت اس کو میری آپ جانتے ہیں سیکنڈ پرسنیلیٹی آئیوب جب اس کا سب کچھ چھن گیا اور اس کی بیوی نے بولا اب تو خدا پر آنت کر تو آئیوب نے کیا بولا خداون کا نام آئیوب کی عزت جو تھی آئیوب کی جو خداون کی عزت تھی اس کی جو عزت تھی خداون کی وہ اس کی چیزوں کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں تھی بہت دفعہ ہم کہتے ہیں خداون تو گاڑی دے گا تو ہم تیری عزت کریں گے بہت دفعہ ہم کہتے ہیں خداون تمہیں برکت دے گا تو ہم تیری عزت کریں گے آئیوب سے جب ساری برکتیں بھی چھن جاتی ہیں وہ تب بھی خداون کی عزت کرتا ہے کیونکہ اس کی عزت خداون کی چیزوں کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں تھی بلکہ خداون کی شخصیت کے ساتھ سو ہماری رسپیکٹ جو ہے خداون کی بہت دفعہ بلیسنگ کی وجہ سے ہوتی ہے جب میں کمرے کے اندر تھا اور میں پریئنگ میں ایوری ڈی میں فورٹین آرز پریئر کر رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا خداون تو آئے چاہے نہ آئے ملنے اور گرمیوں کے دن میں سکن سڑتی ہو دیتی میں کہتا خداون تو آئے چائنہ آئے میں تیرے پاس ہی رہا ہوں گا because I love you too much اور آپ کو مجھے کی بات بتاؤں خداون آیا گیا خداون بھی نہیں آیا تو خداون اس وقت نہیں آیا مگر جو آپ پریئرز کر رہے ہیں اس کا آپ کو بروقت جواب نہیں ملتا وہ خدا کے بینک میں ڈیپوزٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور خداون وقت آنے پر آپ کو ان کا پورا پورا جواب دلتا ہے حالا ملیا؟ حالا ملیا دعوت اور سلمان کو دعوت کے بارے میں کہا گیا کہ تیرے ہاتھ خونی ہے تو میری ہے کل نہیں بنائے گا مگر سلمان کے بارے میں آسانی کہا گیا مگر پھر بھی خداون سلمان کو کہتا ہے کہ تیرہ دل تیرے باپ دعوت کی طرح کامل نہیں ہے وہ اس لیے کیونکہ جو سلمان تھا وہ دوسری عورتوں کے پیچھے گیا اور ان کے خداون کو سجدہ کیا مگر جو دعوت تھا اس نے خداون کا گناہ کیا زنا کی قتل بھی کیا مگر کسی اور خدا کو سجدہ نہیں کی اس نے خدا کی کی عبادت کی اور آنر کی صرف جب اس کی آنر کی اس وقت سے خداون نے دعوت کو بھی سب سے زیادہ سرفراز کیا آخری کی لائنز گوھر سے سنیئے گا جب اسرائیل نے خداون کی آنر نہیں کی خداون کی عزت نہیں کی تو مجھے بتائیں وہ ملک قرآن پہنچ گئے وہ پہنچ گئے تو وہ کون تھے جو اسرائیل میں سے ملک قرآن پہنچے تھے یشوا اور کالا یشوا اور کالا پہنچے تھے کیوں انہوں نے بھائی گا بھی رہتے یشوا اور کالا بہاں کیوں پہنچے تھے کیونکہ انہوں نے خداون کی کیا کی دی عانر کی دی ریسپیکٹ کی دی اپنے لائیف سٹائل سے خداون کا حکم ماندے ارس ایکٹر ایکٹر تو اب مکاشفہ سننے اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداون نے جو منسٹری آپ کو دی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداون کی کالنگ جو آپ کی زندگی کے اپر ہے اگر خداون نے آپ کو کوئی رویہ دکھائی اور گزائی کہ میں یہ تجھے دوں گا اور اگر آپ کے پر نبوت کی ہے خداون نے بولا کہ میں تجھے دوں گا اور اگر آپ کا کوئی خاص مقصد ہے پریئر میں رکھ رہے ہیں اور خداون نے آپ کو خود یا کسی اور کے ذریعے سے ظاہر کی ہے کہ میں دوں گا اگر آپ خداون کی آنر نہیں کریں گے تو آپ اسرائیل کی طرح کبھی بھی اس چیز کو کین نہیں کروئے ہیں وہ کبھی بھی ملکی مصر تک نہیں پہنچ پائیں مگر اگر آپ خداون کو اس کی عزت کریں گے آپ عزت کیا مطلب ہے حکم ماننا صرف خداون کو چوز کرنا اور کسی کو نہیں آپ ضرور اپنی ڈیسٹینیشن تاں جو خداون نے آپ کو دیئے آپ اس تک پہنچ پائیں گے لاس بار تو خداون کا خوف کیا ہے ہم خداون کا خوف ہوں نے شروع میں نے بولا سپرفیشری خدا کی عزت کرنا ہے دو مطلب اور آپ کو دیتا ہوں دوسرا مطلب ہے ہر چیز میں ہر چیز میں خداون کو سپیشل جا خداون کو خوف کیا ہے اچھا یہ کیا لکھا ہو پیچھے I don't have any anniversary ٹھیک ہے یہ آج ہمارے جو چوچوں ہیں اور چوچی ان کی anniversary ہے اور ہم ان کی anniversary پہ گانے بچانے نہیں کر رہیں بلکہ یوس Everyone Qiabi آمی ہمیں نہیں معلوم تھا anniversary ہے اور مجھے ایڈر ٹائم پتا چلا تو ہم نے ان کے لئے یہ ایرنجمنٹ کر لی اور ہم نے بولا کہ دیکھیں کیسا مبارک دینے کہ ان کی انیورسری پر کوئی گانے بجانے نہیں بلکہ خداون یسر کی پرستش ہوئی تو ہر چیز میں خداون کو سپیشل جانا آج کی انیورسری میں بھی ہم نے خداون کو سپیشل جانا اور تیسری بات آخری مطلب پھر ہم کلوز کریں گے آخری مطلب خداون کی آنر کا یہ ہے فیر آف دا لڈ یہ مطلب نہیں ہے کہ غلط نہیں لیجئے گا مجھے خداون سے ڈرنا خداون کے خوف کا مطلب ہے یہ نہیں کہ خداون سے ڈرنا خداون کے خوف کا مطلب ہے خداون سے دور ہو جانے سے ڈرنا کہ خداون کہیں احسانوں میں تجھ سے دور ہو جاؤں اصل جو پورے خوف کا مجموعہ ہے وہ یہ ہے یہ ڈر نہیں ہے کہ خداون دکتا بہت خطرناک ہے یہ ڈر نہیں ہے کہ خداون ظالم ہے مار دے گا یہ ڈر ہے کہ خداون تو اتنا سپیشل ہے میں تجھے کھونا نہیں چاہتا اور تجھے کھونے سے میں ڈرتا ہوں یہ خداون کا ریال خوف ہے ان دی اینڈ خداون سے ڈرنا اس کو کھونے سے ڈرنا اسے دور ہونے سے ڈرنا اس کی نافرمانی سے ڈرنا خداون سے ڈرنا ہی خداون سے حقیقی محبت رکھنا ہے خداون اس قلام سے اس کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑھ کر نہیں آئی ہم سب اپنی آنکھوں کو بڑھ کر اور میں سرسل قویس